علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ ہمیں صرف سیڈ نہیں بچانا ہے بلکہ ہمیں قوم مسلم کی عزت اور وقار کو بھی بچانا ہے جو گزشتہ پانچ سالوں میں روندی گئی ہمیں اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر مضبوط آواز کے ساتھ جناب الحاج ناصر حسین استاذ صاحب کو وور دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیابی دلا کر انشاءاللہ ایوان تک پہنچانا ہے جب اس شیر دل مرد مجاہد کی آواز ایوانوں میں باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گونجے گی تو انشاءاللہ ہر مظلوم کی آواز بن کر وہ ابرے گا ایوانوں میں ہمیں اس بات کا حساب لینا ہے جو گزشتہ پانچ سالوں میں ہماری مساجد کے سامنے ننگا ناچا گیا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ کام جو بی جے پی کے اختدار میں آنے کے بعد اور بی جے پی کی حکومت میں آنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا جا سکتا تھا وہ پچھلے پانچ سالوں میں کیا گیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب جو سکھاتی نہیں مسلمہ کو غلامی کے آداب سابقہ پچھلے پانچ سالوں میں جو اختدار میں آنے والی حکومت نے گلبرگا نورت کی ہندو مسلم تمام عوام کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ظلط اور رسوائی کا جو ہے توک ہمارے گلوں میں ڈالا ہے اور جس ظلط اور رسوائی کا ہم نے سامنا کیا ہے اس وجہ سے ہم نے علماء اکرام سے اور عیماء مساجد سے پچھلے دو تین دنوں سے جو ہے مسلسل گفتگو کرنے کے بعد اور مشورے کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گزشتہ پانچ سالوں میں ہمارے ساتھ یعنی گلبرگا نورت کی کل عوام کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے جو زیادتی ہیوی ہے جو ظلم ہوا ہے جو ظلط کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے اس کا محاسبہ کرنے کا وقت آ گیا ہے ہمیں اس بات کا حساب لینا ہے جو گزشتہ پانچ سالوں میں ہماری مساجد کے سامنے ننگا ناچا گیا جو گزشتہ پانچ سالوں میں ہمیں ہمارے تاجروں کو مسلم تاجروں کو ہر طرح سے پریشان کرنے کی اور ان کی تجارت کو نقصان پہنچانے کی ناپاک کوششیں کی گئیں جو گزشتہ پانچ سالوں میں بالخصوص علم کے موقع پر ہمارے بے قصور مسلم بھائیوں اور بہنوں کو سلاقوں کے پیچھے ڈالا گیا یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ہر وہ کام جو بی جے پی کے اختدار میں آنے کے بعد اور بی جے پی کی حکومت میں آنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ کیا جا سکتا تھا وہ پچھلے پانچ سالوں میں کیا گیا ہے اور اگر یہ جو موجودہ حکومت ہے کانگریس کی اگر یہی حکومت اپنے اختدار کو اور اپنی حکومت کو برقرار رکھتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے تو آنے والے حالات بہت بتر اور آنے والے حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے پیش نظر قوم کی حفاظت کے لیے قوم کی سیانت کے لیے اور قوم کے تحفظ اور قوم کی آواز کو ایوانوں میں بلند کرنے کے لیے ہم تمام نے بالخصوص علماء اکرام اور امائے اہل سنت نے یہ مشورہ کیا ہے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ دوہزار اٹھارہ میں اس بات کا اعلان کیا تھا اور گزارش کی تھی کہ الہاد جناب ناصر حسین استاد صاحب کو ہمیں اختدار میں لا کر ایوان میں پہنچانا ہوگا کیونکہ جب اس شیر دل مرد مجاہد کی آواز ایوانوں میں باطل کے نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گونجے گی تو انشاءاللہ ہر مظلوم کی آواز بن کر وہ ابرے گا ایوانوں میں ہر مظلوم کی آواز سنی جائے گی ہر ضرورت مند کی آواز سنی جائے گی اور انشاءاللہ قوم مسلم کا وقار بلند ہوگا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیڈ بچانا ہوگا جب علماء اکرام سے اس معاملے میں مشاورت کی گئی تو بہت خوبصورت جملہ سامنے آیا علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ ہمیں صرف سیڈ نہیں بچانا ہے بلکہ ہمیں قوم مسلم کی عزت اور وقار کو بھی بچانا ہے جو گزشتہ پانچ سالوں میں روندی گئی ہیں تو عزیزہ نے محترم اور بالخصوص شہر گلبرگا کی طوام عوام سے میدون اور پرخلوش گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آنے والے حالات اس طرح کے بدتر نہ ہوں ان تمام چیزوں کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ہمیں اتحاد کے ساتھ متحد ہو کر مضبوط آواز کے ساتھ جناب الحاج ناصر حسین استاذ صاحب کو وور دے کر انہیں بھاری اکثریت سے کامیابی دلا کر انشاءاللہ ایوان تک پہنچانا ہے تاکہ آنے والے حالات میں نہ قوم مسلم کی عزت کی رسوائی ہو اور نہ ہی کسی کمزور کو یا کسی مظلم کے اوپر ظلم کیا جا سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیہ جناب ناصر حسین استاذ صاحب کو اختدار بھی دلائے اور جو انہوں نے وعدے کیے ہیں قوم کی آواز بننے کے قوم کا ساتھ دینے کے قوم کے وقار کو بحال کرنے کا انہوں نے جو وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ انہیں اس کی بھی توفیق اور سعادت عطا فرمائے انشاءاللہ والعزیز دو چار دن میں علماء اکرام کے ایک بڑی اکثریت انشاءاللہ عوام گلبرگاہ سے مخاطب ہو کر یہ بھی اپیل کرے گی آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے جناب الحاج ناصر حسین استاذ صاحب کو ووڑ دے کر بھائی اکثریت سے کامیاب کرائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ